ماسٹری لرننگ جیسے نام سے ظاہر ہے ماسٹری to get ماسٹری over any concept سو ہم کسی بھی کانسپٹ کو جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہماری بیسک انفرمیشن صرف نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیں اس میں ماسٹری ہونی چاہیے ہمیں اس میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے ہمیں بہت اچھی طرح سے اس کانسپٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ماسٹری ٹیچنگ نہیں ہے یہ ماسٹری لرننگ ہے یعنی تیچر آپ کو کوئی کانسپٹ اگر بتاتا ہے تو آپ کو پوری طرح سے اس کی کانسپٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ بتا ہونی چاہیے اس میں جو ہے اس ماسٹری لرننگ بیسکلی is teacher directed instruction تیچر جو ہے وہ اس کی انسٹرکشن جو ہے پوری گائیڈ کرتا ہے اور سارا جو پورا پروسس ہے ٹیچنگ این لرننگ کا وہ تیچر کی طرف سے انیشیئٹ کیا جاتا ہے اور تیچر کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک کانسپٹ کو پوری طرح سے بچوں کو جو ہے explain کریں اس کی سلسلے میں وہ plan کرتا ہے چاہے وہ اس کو book reading کی صورت میں بتائے lecture کی صورت میں بتائے discussion کی صورت میں بتائے یا ان کو notes provide کرے extra notes اس کو پڑھنے کے یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کانسپٹ کو بچے پانچ کتابیں پڑھیں تاکہ ان کو پورا کانسپٹ جو ہے وہ clear ہو جائے اس کے علاوہ ویڈیو کلپس دکھائے جا سکتے ہیں کوئی بھی چیز اس کانسپٹ کے بارے میں پوری information جو ہے rich information بچوں کو provide کی جاتی ہے اس میں دو challenges ہیں کہ first is ethical it is really fair to give enrichment only to faster students اب اتنی rich information ہر بچہ digest نہیں کر سکتا اور ہر بچہ teacher کا جو pace اس نے decide کیا اس pace کے ساتھ نہیں بھاگ سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ mastery learning جو ہے وہ صرف intelligent بچوں کے لیے اچھی ہوگی جو جن کی memory اچھی ہے جو بڑی fast pace کے ساتھ جو ہے وہ teacher کو follow کر رہے ہیں تو جو slow learners ہیں یا average intelligence والے بچے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے لیے remedial جو ہے وہ کرنا پڑے گا ان کو دوبارہ سے پھر وہ information دینی پڑے گی کس pace سے information بچے جو ہیں وہ digest کر سکتے ہیں یہ اس کو تھوڑے سے challenges ہیں کہ mastery حاصل کرنا ہر ایک بچے کے بس کی بات نہیں ہے تو ہمیں individual differences کو بھی سامنے رکھنا ہے اور mastery learning کے لیے teacher کو اپنے targets جو ہیں وہ high level پہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اس کو نہیں اس کو establish کرنا چاہیے بلکہ اس کو تمام قسم کے بچے جو ہیں اس میں شامل کرنا چاہیے this practice could be you know could have some disadvantages also about disadvantages کیسے ہیں ایک تو ہو گیا کہ جب teacher بہت زیادہ focus کرتا ہے memorization پہ تو پھر class کے اندر interest اس کا جو ہے نا بچوں کا وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ ایک روٹین سے تھوڑے تنگ آ جاتے ہیں تو only memorization is not essential for getting an idea in detail because teachers should provide different types of instruction with chunks of interest and he or she can use lecture method with some kind of discussion and question answers and question answers should be very you know provoking or probing questions should use these questions will you know create interest in the class and students will participate basically we need the participation of students to make the class more interesting so second challenge جو اس کا ہے اس میں یہ ہے کہ demands جو ہیں strong for detailed highly organized curriculum یہ جیسے میں ابھی discuss کر چکی ہوں کہ اس میں بچے جو ہیں وہ بڑی دشواری میں سوس کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ کتابیں ہم پڑھیں اور ہر ایک بچہ جو ہے اس کی اتنی نہ تو اس کی speed ہوتی ہے نہ اس کی intelligence ہوتی ہے نہ اس کا اتنا interest ہوتا ہے book reading میں اس میں پھر یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس mastery learning کے اندر جو ہے problem آسکتی ہے but when the teacher will decide the speed or pace then this issue can be handled easily teacher should decide according to the student's level the pace and the speed of the lesson